ہلو دوستو نمشکار آداب سسری اکال کیا حال ہیں آپ لوگوں کے آج کا ویڈیو سٹارٹ ہم ایک قوٹیشن سے کرتے ہیں اور سمپل سٹیٹمنٹ یہ ہے انسان مہان نہیں ہوتا مہان ہوتی ہیں وہ چنوٹیاں جن کا سامنا کر کے ایک انسان مہان بنتا ہے اب سوال یہی ہے کہ آپ لوگ مہان یا سفل انسان کیسے بن سکتے ہیں یہی سے ہم شروعات کرنا چاہتے ہیں اصلیت میں سمجھئے کوئی اور کورونا وائرس نے پوری دنیا کے سامنے چنوٹی کھڑی کر رکھی ہے لاکھوں لوگ انفیکٹڈ ہیں ہزاروں سے اوپر لگ بگ پچیس ہزار سے زیادہ کا آخرہ میں آج دیکھ چکا ہوں کہ وہ مر چکے ہیں لوگ کال کی گراس میں جا رہی ہیں کال کا گراس بن چکے ہیں گال میں جا رہی ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے حالات ایسے آ چکے ہیں کہ سیچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں بہت سارے دیش سرنڈر کر چکے ہیں راسترہ دیکشوں کی بھی روتی ہوئی صورت ہم لوگوں کو کئی جگہ پر دکھائی دی ہے لوگ دم توڑتے نظر آ رہے ہیں چھیکتے بلکتے نظر آ رہے ہیں اکیس دن کا آپ کے یہاں پر بھی لوگ ڈاؤن ہے آپ کے پردان منطرے مہدہ صبح سے لے کے شام تک اس ٹائم لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو روکا جائے کیونکہ آپ کے یہاں کی تو پاپولیشن ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے کہ ایک چھیک اگر یوروپ کے اندر دس انسانوں کو انفیکٹ کرے گی تو یہاں پر وہ ایک ہزار ہوں گے ہماری پاپولیشن ڈینسٹی اتنی زیادہ ہے ہماری جو جنسنکھیا گھنتو ہے وہ اتنا زیادہ ہے پر کلومیٹر سکوئر ہماری جو بھیڑ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک بار یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوا فیلنے لگا تو سیچویشنز بالکل بد سے بتر ہوتی چلی جائیں گی اور پندرہ اپریل تک کی جو ڈیڈ لائن ہے ڈیٹ ہے وہ نہ جانے کتنی آگے بڑھانے پڑ جائے اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے اب یہ چنتہ کا وشح ہے لیکن اس سے بڑی چنتہ یا اس سے بڑی تو نہیں کہیں گے لیکن ایک چنتہ یہ تو دنیا کے لیے سب سے بڑی چنتہ ہے لیکن ایک چنتہ ہمارے میں ودیارتیوں کی بھی ہے جو اس ٹائم گھر میں ہیں چاہے وہ مکھرجین اگر بیٹھے ہوئے ہیں چاہے وہ اپنے گھر میں فسے ہوئے ہیں بہت سے ایسے بچے ہیں جو باروی پاس کر چکے ہیں باروی کا ایکزام دے چکے ہیں اور اپنے آگے آنے والے بھوشے کو کہ کو ٹٹول رہی ہیں کہ وہ کس دشا میں ان کو جانا چاہیے ایسی سچویشن میں لگ بھگ آج کے دن بھی بھارت کی آدھی آبادی یا لگ بھگ آدھی یوہ جو باروی پاس کر کے نکلتے ہیں ان کا جیون میں ایک سپنا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جاگ کر لیں دوستو اس کورنا وائرس نے آپ کے پوٹینشل کو ہٹ کیا ہوگا ہتاش اور نراش کیا ہوگا لیکن ایسا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھئے کہیں نہ کہیں نا امیدی میں ہی امید کی کرن نظر آتی ہے اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے ایک وہ سٹوڈنٹ ملے گا یا ایک وہ ورگ ہوگا یا ایک وہ اس گروپ کے لوگ ہوں گے جن کا کام صرف اور صرف سرکار کو گالیاں بکنا ہوگا یہ کمی وہ کمی ایسے کمی ویسے کمی دیکھئے دنیا کی سب سے بڑی سچا یہ ہے کہ nothing is perfect in this world دنیا میں کوئی بھی چیز perfect نہیں ہے چاند میں بھی داگ ہیں سورت کے اندر بھی سمسیا ہے اور کوئی نور کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کمی نکالنے والا مل ہی جائے گا کہے گا پتھر ہی تو ہے شارڈ میں کہنے کا مطلب یہ ہے کوئی چیز اس دنیا میں perfect نہیں ہے تو سرکار کی کمیاں نکالنے کے اندر اپنا time waste نہ کریں کمیاں ہیں وہ دور کرتے رہیں گے وہ ان کا کام ہے پہلے آپ سرکار بنیے سب سے پہلی چناؤتی ہے سرکار بننے کی تو دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں اس کے اندر کچھ ویڈیو کی series ہم بنائیں گے سب سے پہلے آج میں جو series بنا رہا ہوں وہ ان students کی ہے جو کہیں نہ کہیں تیاری شروع کرنا چاہتے ہیں اب کیونکہ وہ تیاری شروع کرنا چاہتے ہیں تو obvious سی بات ہے ان کے لیے سب سے بڑی سمسیا کیا ہے دیکھیں میں as a teacher میرے کو بھی کافی سال کا experience ہو گیا ہے پہلے میں کیا نام ہے junior classes کو پڑھاتا تھا UPSC کے exam دینے لگا اس کے بعد میرا آج کے دن UPSC کے students کو پڑھانے کا موقع مل گیا اور میں ان کو پڑھا رہا ہوں اپنی exams کے بعد یا جیسے بھی ہم لوگوں نے کیا میں نے آج تک students کی جو سب سے بڑی problem دیکھی ہے اور جو successful ہے اور جو fail student ہے یا یا فیر fail ہو گیا یا success نہیں ہو پایا ان دونوں کے بیچ میں success اور failure جتنے بھی students خاص کر UPSC کے ہیں ان کی سب سے بڑی کمزوری ایک difference ہوتا ہے successful students جو ہوتے ہیں سفل ودیارتی جو ہوتے ہیں ان میں ہوتی ہے consistency نرنترتہ اور failed students میں یہ ہی consistency نہیں ہوتی دوسرا ان کی sitting ہوتی ہے studies کے اندر sitting hours جو ہیں پڑھتے ہوئے وہ ایک بڑا لمبا چوڑا ہوتے ہیں جو consistent ہوتے ہیں یہاں پر ان ان کے sitting hours جو ہیں وہ لگ بھگ لگ بھگ اوپر نہیں اٹھا پٹک ہوتے ہیں مطلب اوپر نہیں چا ہوتے ہیں کبھی بھی ان کے sitting hours اور consistency کا graph لگ بھگ ایسے ہوگا ہلکہ فنکہ ایسے ایسے ہوگا بہت زیادہ fluctuation نہیں ہوگی دوسری طرف یہ failed student کا جو graph ہے وہ ایک دن تو پڑھیں گے 12 15 گھنٹے اور دوسری چار دن پڑھیں گے zero پھر ایک دن 12 15 گھنٹے پھر چار دن zero پھر دو دو تین دن گھنٹے کا gap پھر چار دن zero اور ہو سکتا ہے ایسے 10 دن نکال دیں اس کے بعد ایسے یہ student کبھی بھی سفل نہیں ہوتا آپ کی یہ نرنترتہ اور بیٹھنے کی جو قشمتہ ہے میں اس کے بارے میں چنتن منن کرنے جا رہا ہوں discussion کرنے جا رہا ہوں بچوں مانئے آپ لوگ سب سے بڑی گلتی ہی یہ کرتے ہیں کہ UPSC کا سپنا دیکھ لیتے ہیں لیکن اس کی جو basic requirement ہے وہ پوری نہیں کر پاتے جتنے بھی students ہیں ان کو یہ 21 دن کا لوگ ڈاؤن جو ہے جو پندرہ اپریل تک یا چودہ اپریل کی رات تک بولا گیا ہے اس کو یا تو آپ گور میں facebook کے اوپر scroll کرتے کے لیے انگوٹھے کو چلاتے رہنے یا youtube کے اوپر ویڈیوز ڈھونڈنے یا ٹک ٹاک کے ویڈیو بنانے یا کسی بھی social media کے اوپر platform کے اندر آپ ویسٹ کر سکتے ہیں یقین مانئے social media اتنا زیادہ ہانیکارک ہے آپ لوگوں کے لیے یہ social media آپ لوگوں کے لیے اتنا زیادہ ہانیکارک ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں پاتے آپ نقصان کہاں کروا پا رہے ہیں اور آپ کے دو تین گھنٹے دن کے ایسے ویسٹ ہو جاتے ہیں یار یہ وہ ٹائم ہے جس ٹائم نہ تو آپ کسی دوست سے ملنے جا رہے ہیں نہ رشتدار سے ملنے جا رہے ہیں آپ اور آپ کا گھر تو یہی ٹائم ہے اپنے آپ کو یا تو صدھر جاؤ یا پھر مکر جاؤ اپنے وادے سے جو اپنے آپ سے کیا ہے آپ نے صدھر جاؤ یہ کنسسٹنسی لے کے آؤ اب لگ بگ لگ بیس دن بچے ہیں آپ کے پاس انیس دن لگا لیجیے یا اٹھارہ دن لگا لیجیے آپ سب سے پہلے اپنا ایک ایک ایکسپیریمنٹ کیجئے ایکسپیریمنٹ کیجئے کہ دن کے آپ نے آٹھ گھنٹے ایوریج نکالنے ہیں ہر حالت میں آپ نے آٹھ گھنٹے ایوریج نکالنے ہیں آٹھ گھنٹے ایوریج کا مطلب آٹھ گھنٹے ڈیلی کا مطلب الگ ہوتا ہے اور آٹھ گھنٹے ایوریج کا مطلب الگ ہوتا ہے آٹھ گھنٹے ڈیلی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صوبہ دس بجے سے لے کر اور چھ بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہو گئے آٹھ گھنٹے سمجھے لیکن کیا یہ possible ہے کیونکہ آپ ساماجک پرانی ہیں کبھی کچھ سمسیہ ہے کبھی کچھ سمسیہ ہے کبھی کچھ سمسیہ ہے سوال یہی ہے کہ problem بڑی ہے problem بڑی ہے یا آپ کا dedication آپ کے نظر میں اگر problem بڑی ہے تو dedication اپنے آپ کمزور پڑ جائے گا کہو گے چل چھوڑنا یار اگر آپ کا dedication مجبوت ہے تو problem کو کوئی ہوگے بعد میں دیکھیں گے ہاں دوست بعد میں رشتدار بعد میں بوا چا چا تاؤ اگر سب بعد میں بھائی گھر میں کچھ زیادہ ہی بڑی problem آجائے تو ایک الگ matter ہے ورنہ problem side میں problem versus dedication کا match ہمیشہ جلتا ہے اور اکثر تمہاری problem تمہارے کو مجبور کر دیتی ہے اپنے کتابیں چھوڑنے کے لیے اور یہی سے تمہاری failure کی قدھا شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد sympathy ڈونتا وہ اچھا ڈونتا ہے نظر آتا ہے کہ میں اس لیے فس گیا اس لیے فس گیا دنیا تمہارے سے sympathy تو رکھے گی لیکن باہر جا کر اگر کوئی معنی نہیں ہے وہ اس لیے تمہاری شکل پہ چہرے پہ ایک بار ایک بار sympathy دکھائے گی بچارے نے بہت محنت کری تھی فیل ہو گیا یہی کہے گی بار بار اگر آپ اس کم کمزوری کو گنوا ہوگے تو تمہارے سامنے ہی ایک آدھا کہہ دے گا اور باقی پیٹ پیچھے کہیں گے فیل ہے اور یاد رکھیے گا فیل انسان کے دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے فیل ویدیارتی کو کبھی بھی کوئی بھی مطلب بھاو نہیں دیتا اس دنیا میں فیل آدمی کی کوئی ویلیو نہیں ہے یہ یاد رکھیے گا راہل گاندھی فیل ہو رہا ہے کوئی نہیں پوچھتا یقین وانی ہے اور ہر کوئی اس کا مزاک ہی اڑاتا ہے وہ تب تک مزاک اڑائے گا جب تک وہ دوبارہ سے اپنی سرکار بنا کے پردان منتری نہیں بن جاتا کوئی اس کو یہ نہیں کہنے والا کی کیا سمسیہ ہے کیا نہیں ہے اس کی اپنی کیا دکتیں ہیں نہیں دنیا کو صرف ایک چیز پتا ہے یا تو آپ سفل ہے یا آسفل ہے تو یا تو آپ اپنی آسفلتہ کا رونا سب کے سامنے رونا شروع کر دیجئے گا یا پھر اس بیس اکیس دن کا فائدہ اٹھاؤ اور اپنی کمیوں کو صدھارو آپ کے پاس اب کوئی کام نہیں ہے سب سے پہلا ایک کام ہے اس موبائل کو اٹھا کے سائیڈ میں رکھ دو صبح کتنے مجھے اٹھتے ہو یہ دیکھو صبح جس ٹائم بھی اٹھتے ہو مجھے اس سے دکت نہیں ہے جب بھی اٹھو آپ 8 hours average time نکالو 8 گھنٹے average اور اپنے آپ کو چناؤتی دو کہ اس 8 گھنٹے کے barrier کو ختم کرنا ہے کیسے 8 گھنٹے کے barrier کو ختم اس طریقے سے کرنا ہے date اور hours کتنے date ہے آج مان لیا 26 27 تاریخ ہے 27 اور آج آپ 9 گھنٹے پڑھ لیے 28 تاریخ ہے آج آپ 9 گھنٹے پڑھ لیے 39 تاریخ ہے 6 گھنٹے رہ پائے 30 تاریخ ہے پھر آپ 7 گھنٹے رہ پائے اور اس کے بعد 31 تاریخ ہے پھر آپ 10 گھنٹے پڑھ لیے اس طریقے سے اس کا آپ graph بنا سکتے ہو graph میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے graph میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے time اس طریقے سے زیادہ لگے گا کہ بھائی obvious سی بات ہے آپ date date ڈالیں گے ادھر number of hours ڈالیں گے date ڈالیں گے number of hours کے حساب سے date کے حساب سے اس طریقے سے آپ کو graph بنانا پڑے گا کہ آپ کے زیادہ graph is average line سے اوپر ہے یا نیچے ہیں بات برابر ہے لیکن اس سے زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ نے 20 دن کا xyz data نکالا total add کیا سب کو اور 20 سے divide کر دیا اگر آپ 8.25 یا 89 hours لکھنے میں کامیاب ہو گئے تو یہ سمجھ لیجئے آپ سفل ہے آپ نے اپنی سمسیاؤں پر پار پالی اور اب آپ آگے بڑھ چکے ہیں اور اگر یہ dine کم ہے میں guarantee سے کہہ رہا ہوں بچے تین چار گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں نکال پائیں گے چیلنج ہے مرا تمہارے لیے میرا تم لوگوں کے لیے چیلنج ہے کہ آپ تین چار گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں نکال پاؤگے اگر آپ تین چار گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم نہیں نکال پاؤگے تو یہ سمجھ لیجئے گا آپ upsی کے لائق نہیں ہیں گھر بیٹھو آرام سے پیسے ویسے ویسٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسے بچوں کو upsی چاہتی نہیں ہے ڈیڈیکیشن کہاں ہے کیونکہ اس سمیہ جو دیش جن چنوٹیوں سے گزر رہا ہے اس سمیہ جو problems پوری دنیا کے سامنے ہے یہاں سب سے آگے کون گھڑے میں ہے وہ لوگ تھوڑا گھڑے میں جو بہانے مار رہے ہیں اس سمیہ سب سے آگے وہ لوگ کھڑے میں ڈی ایم ہے ائی پی ایس ہیں اور دوسرے administrators ہیں جن کو لگن ہے جو اتنی مصیبتوں سے دن رات لڑکے جھگڑکے اپنے دیش کو آگے نکال سکتے ہیں اگر ایسے لوگ ہیں اور ایسے ہی لوگ پریشاسن میں چاہیے تو اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو بھول جائیے کہ آپ کی entry ہوگی یہ آپ کے ویکتتو کی پہچان ہے it is the test of your personality یہ آپ کی personality کا test ہے یہ آپ کے ویکتتو کی پہچان ہے اس لئے دوستوں اپنے آپ کو پہچانو کہ تم کہاں کھڑے ہوئے ہو آپ جانو آپ پہچانو کہ کہاں کھڑے ہوئے ہو اگر آپ یہاں گلتی کر گئے اگر یہاں آپ سمجھ نہیں پائے اور اگلے 20 دن میں آپ نے ویسٹ کر دیئے ہیں تو اس کے بعد UPSC کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو سرکاری نوکری کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو کوئی certificate کام نہیں آنے والا چاہے آپ کسی reservation میں ہیں چاہے کچھ بھی ہیں محنت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی competition بہت زبردست ہے جو لوگ یہ کہتے تھے کہ reserved categories کے جو ہیں ان کی cut off زیادہ آتی ہے وہ بے وکوف ہیں وہ کم آتی ہے وہ reserved category کی جو cut off ہے وہ کم رہتی ہے تو وہ بے وکوف ہیں وہ غلط ہے وہ زمانے گئے جو reserved category کی cut off بھی کم ہوتی تھی وہ بھی جنرل کے آس پاس گھومتی ہے یعنی محنت وہاں بھی چاہیے تو کسی کو اگر یہ لگتا ہے کہ بینا محنت کے UPSC ہو جائے گا اور کیول سوچ لینے بھر سے اور کسی بابا یا ماتا کے عاشرواد سے ہو جائے گا تو بھول جاؤ عاشرواد محنت کرنے سے فلتا ہے بھاگے اور کرم کی لڑائی میں ہمیشہ کرم جیتے گا یاد رکھیے گا کرم اور بھاگے کی لڑائی میں ہمیشہ اکثر کرم جیتا ہے بھاگے والے کو کیا پتہ کیا ملے گا کیا نہیں اور بھاگے کب دھوکھا دے جائے پتہ تھوڑنا لگتا ہے اور ایک بات یاد رکھیے گا کرم بھاگے کے بغیر بھی اگر ہے تو بھلے ہی کچھ کم کرے لیکن کرے گا ضرور لیکن بھاگے کرم کے بغیر لنگڑا ہوتا ہے یہ یاد رکھیے گا بھاگے کرم کے بغیر لنگڑا ہے یہ یاد رکھیے گا آپ کو یہ کرم کرنا ہے آٹھ گھنٹے منیمم ایفرٹ کرنا ہے منیمم پھر دھیرے دھیرے اس پرسنٹیج کو بڑھائیں اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کرپیا کر کے میرے پاس تو فون کرے نا کہ سر ہم کیا کرے بیٹا تمہیں بتاؤں گا بھی تو تب ہی جب ہی ایفریز نکال کے دکھاؤ گے کتنا گھنٹہ پڑھتے ہو اور کیا ورنہ فائدہ کے اپنے ماں باپ کے پیسے کاراب کرنے کا محنت کر کے انہوں نے پیسہ کم آیا ہوگا اور آپ ہمارے کو دے جاؤ گے ہمیں تو نہیں چاہیے تمہارا پیسہ ہمیں صرف ایک چیز چاہیے محنت کرنے والا وہ سٹوڈنٹ جو ریزلٹ لا کے دکھا سکتا ہو آٹھ گھنٹے دن کے پڑھ سکتا ہو محنت کر سکتا ہو اگر آپ ایسے ہیں تو ہمارے پاس کول کیجئے گا ورنہ ڈانٹ ویسٹ مائی ٹائم ایڈ نائی در یار اگر نا تو میرا ٹائم ویسٹ کرو نا اپنا ویسٹ کرو باقی کام ہمارا ہے لیکن کمزم کرو تو یار یہ تمہارا کام ہمارا ہے آٹھ گھنٹے ڈیلی پھر اسے بڑھا کے دس گھنٹے اور بارہ گھنٹے کرنا پڑے گا اور اگر آپ نہیں کر پا رہے کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ بیس دن سب سے بڑیا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ پوری دنیا سمسیاں میں ہے لیکن آپ نے تپسیا کرنی ہے اور اس تپسیاں کو کرنے کے بعد آپ نے ان سمسیاں سے آگے نکلنا ہے ان مجبوریوں کا رونا نہیں رونا ہے کہ میرے پاس کتاب نہیں ہے میرے پاس میسیج کرو میں کتاب بھیج دوں گا سب چیز ایوی لیبل ہے نوٹس نہیں ہے نوٹس بھیج دیں گے ویڈیوز ہم دے دیں گے بیس دن آپ پڑھو نیٹ بہت سستہ ایوی لیبل ہے آپ لوگوں کو اس کا استعمال کرو محنت کرو آگے بڑھو پرشاسن جو اس ٹائم دن رات لگا ہوا ہے وہ آپ کو اپنے اندر تبی شامل کرے گا جب آپ اس لائک ہوں گے پتہ لگا آپ کو ایمپورٹنٹ کول آ رکھی ہے کہ آپ کو دن رات محنت کرنی ہے اور آپ کہیں نہیں جی ہمارے بس کی تو نہیں ہے لات مار کے بھگا دیں گے وہ تو وہ آپ کو گزنے نہیں دیں گے اندر تبھی کوئی ادھیکاری کام کرے یا نہ کرے لیکن جب آپ پڑھتی ہے دیش کے اوپر جب اس کا پربندھن کرنا ہوتا ہے وہ آئی ایس آئی پی ایس ہی سب سے آگے آ کر کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ دیش کو انہوں نے ہی سمالنا ہے کیونکہ وہ محنتی لوگ ہیں کیونکہ وہ ڈیڈی گیٹڈ ہیں ڈڈ نشچہی ہیں ہارڈ ورکر ہیں کٹھوڑ پریشترمی ہیں اور آپ پروف تو کرو گے آپ کٹھوڑ پریشترمی آپ کا ویکتتو کٹھوڑ پریشترم کرنے کا ہے آپ ڈڈ نشچہی ہیں آپ ڈیڈی گیٹڈ ہیں اگر آپ پروف نہیں کر پاتے تو بھائی کیا کر سکتے ہیں تو دوستو کسی بھی طریقے کی سمسے آپ کو آ رہی ہے میں سے بات کیجئے گا ٹینشن نہ لیجئے آپ اس اکیس دن کے لوک آؤٹ کے اندر لوک ڈاؤن کے اندر بلکل اکیلے نہیں ہے میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں کال کیجئے میسج کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں دھنیواد